بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے فردوس عاشق عوان کے حوالے سے فردوس عاشق عوان کو خبروں کے مطابق جو پورا دن آج ٹی وی پر گرم رہی ریڈیوز پر بھی ان کو نشر کیا گیا اس کے علاوہ یوٹیوبرز نے بھی اس خبر کو اٹھایا کہ ان کو صبائی اسمبلی کی ایک تقریب میں شرکت سے روک دیا گیا کس نے روکا ہوگا پروید اللہ ہی سپیکر ہیں وہاں پہ اصل سلیم پریار کی اللہ پرداری کی تقریب ہونی تھی فردوس عاشق عوان کو وہاں پہ مدوق کیا گیا تھا مہمانوں میں ان کا نام تھا لیکن ان کو آگے جانے سے منع کر دیا گیا یہی خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں اصل میں کیا ہوا ہے یہ خبریں اتنی زیادہ کیوں اتنی زیادہ کیوں کرم رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روز قبل فردوس عاشق عوان اور رون چودری سے استیفہ لیا گیا ہے اور اس کے دوسرے روز ہی یہ وقوع ہو گیا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فردوس عاشق عوان حکومت کی نظروں میں حکومتی گوڈ بکس میں نہیں رہی اس لیے ان کو ایسی تقریب میں شرکت سے منع کر دیا گیا اگر یہ حکومتی لیول پر تقریب ہو رہی ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ حکومت نے ان کو جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی گوڈ بکس میں نہیں رہی تو حکومت نے ان کو اس تقریب میں شامل ہونے سے روک دیا لیکن یہ تقریب ساری کی ساری چودری پرویز الہی جو سپیک ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کی سرپراہی میں ہو رہی تھی اگر فردوس عاشق عوان کو اس تقریب میں جانے سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے تو وہ چودری پرویز الہی ایسا کر سکتے ہیں اس کے راوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو یہاں پہ فردوس عاشق عوان کو کل سرک دوش کیا گیا تھا یا ان سے استیفہ ریا گیا تھا تو ساتھ ہی اون چودری سے بھی استیفہ لے لیا گیا تھا دونوں کے استیفے کی یا ان کو سبق دوش کرنے کی یا ان کو ان کے عدو سے اختانے کی الگلہ وجوہات ہیں اون چودری جہاں کی ترین گروپ میں سرگرم تھے اور حکومت کے خلاف ایسی سرگرمیوں میں ملوپس تھے جو حکومت کو پسند نہیں تھی اگر ایسا بندہ جو حکومت کے خلاف ہی سرگرم ہو تو وہ پھر حکومت سے باہر رہے ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں ہو سکتے اون چودری سے اس وجہ سے استیفہ لیا گیا ہے فردوس آشک آوان سے استیفہ لینے کی الگ وجہ ہے اون چودری جس طرح جہاں کی ترین کی حمایت کرتے ہیں راجہ ریاض بھی بڑی ان کے ہم ہی ہیں جہاں کی ترین کے راجہ ریاض کہہ رہے ہوں گے اپنے گھر میں بیٹھے کہ اللہ دا شکرہ میں بجیر نہیں سی نہیں تو منوینہ نے کٹ دینا سی تو بہرحال راجہ ریاض جہاں کی ترین کی اس طرح سے وقالت کرتے ہیں اس طرح سے حمایت کرتے ہیں جس طرح کسی عدالت میں کسی کورٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا یہ حلف اٹھانے کے بعد وہ سچ کو لات مار دیتے ہیں راجہ ریاض بھی ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں لات سے ہمیں یہ بات یاد آگئی یہ کہ راجہ ریاض کبھی بلاول بھٹو زرداری کے غلام تھے ان کی ہر بات کو انڈورس کرتے تھے پھر پپلز پارٹی چھوڑی تو پپلز پارٹی چھوڑی تو تحریک انصاب میں عمران خان کی غلامی شروع کر دی جہاں گیر ترین سامنے آئے جو عمران خان کی کبھی ایٹی ایم تھی ان کے ساتھ ملے تو پھر آج کل جہاں گیر ترین کی راجہ ریاض صاحب غلامی کر رہے ہیں بہرحال ان کو استیفہ نہ پارٹی سے دینا پڑا ہے کیونکہ وہ وزیر نہیں تھے نہ کسی اور عوضے سے دینا پڑا ہے تو یہاں پہ اون چودری کو اس ویسے ہٹایا گیا جبکہ فردوس آشکوان کو ہٹانے کی وجہ کچھ اور ہے ان پر کسی قسم کا الزام نہیں تھا نہ ان کے جہاں گیر ترین کے ساتھ رابطے تھے نہ کسی اور پارٹی کے ساتھ رابطے تھے ان کو میز ہٹایا گیا ہے ان کی ترقی کے لیے ان کی پرموشن کے لیے ان کو پنجاب سے مرکز میں بہبود عبادی کے مشیر پر مشیر کے طور پر لے جایا گیا ہے آئندہ چند روز میں وہ اس کا حلف اٹھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی یہ ہی ہماری اطلاعات ہیں آگے بات کر لیتے ہیں کہ ان کو کیوں رکا گیا حرف برداری تقریم میں شامل ہونے سے وہ خود کہتی ہیں انہوں نے آسن سلیم بریار کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے مدوک کیا گیا تھا میرا نام اہمانوں کی لسٹ میں شامل تھا لیکن میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رات کو کسی دعوت پر بہت زیادہ کھا لیا ہو اور اگلے دن وہ دن گئے اگلے دن وہ کافی دیر تک سوئی رہی ہوں بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں جو بندہ زیادہ کھا کے سو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سوک رہی ہوں وہ سوکتی سوکتی وہ وقت گزر گیا جس میں وہ حلف برداری میں شریک ہو سکتی تھی جب وہ وہاں پہ گئی تو فرداؤ ساشا گوان صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ میرے جانے تک حلف برداری کی تقریب اختتام پذیر ہو گئی تھی اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ایونٹ نہیں تھا کوئی سیشن نہیں تھا وہاں میرا رکنا پھر کوئی ضروری نہیں تھا اس لیے یہ انتہائی غلط ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے حلف برداری کی تقریب میں یا اس تقریب میں جانے سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے پرویز الہی کی طرف سے بھی ان کے ترجمان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ فرداؤس آشک آوان کو تقریب میں شرکت سے قطعی طور پر نہیں روکا گیا لیکن زیبے داستان کے لیے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جتنے موں اتنی باتیں آ جاتی ہیں اس سوالے سے مسلم لیگ نون کی ترجمان جو ان کی سینئر لیڈر ہیں عظمہ بخاری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک ہی رات میں فرداؤس آشک آوان کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے ہم یہاں بھی بات کر لیتے ہیں عظمہ بخاری کے حوالے سے بھی عظمہ بخاری ایک بڑا ویجن رکھنے والی سیاستدان ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں ان کی بہت سی باتوں سے متفق نہیں ہوں ان کی سیاست سے متفق نہیں ہوں جس طرح سے وہ مریم انواز کی اور میاں انواز شریف کی ترجمانی کرتی ہیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک بڑے ویجن والی لیڈر ہیں انتہائی زیادہ بصیرت رکھتی ہیں سیاست میں ان کا بڑا لیول ہے ایسے لوگ کبھی نہ ایسے لوگ ترقی کرتے کرتے ہیں سیاست کے عالی مقام پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں موروسیت چلتی ہے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو آگے لائے جاتا ہے تو ایسے لوگوں کی عظمہ بخاری جیسے لوگوں کی راہ میں سب سے بڑی نکاور اکبرہ پروری ہے خاندانوں کو نوازنا ہے موروسیت ہے اگر ایسا فیکٹر نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں یقینی طور پر عظمہ بخاری میں ایسی صلاحیت ہے ایسا ٹیلنٹ ہے کہ وہ پاکستان کی نہ صرف پرائم میریسٹر کی کینیڈیٹ بن سکتی ہیں بلکہ کینیڈیٹ بننے کے بعد وہ پاکستان کی وزیراعظم بھی متخب ہو سکتی ہیں بہرحال حالات کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں عظمہ بخاری میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے وہ پاکستان کی سیاست میں اعلیٰ تری نوضے پر ضرور پہنچیں گی جو میری نظر میں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ پرائم میریسٹر کا ہے حالات بدل دے ہوئے دیر نہیں لگتی ہم یہاں پہ اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں فردوس آشکوان محض تاخیر ہونے کی وجہ سے تقریب میں شریک نہیں ہو سکی تھی اب ہمیں انتظار کرنا ہے کہ وہ مرکز میں بحبود عبادی کی وزیر کے طور پر مشیر کے طور پر یا معاون کے طور پر قرم پر رفوڈاتی ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ